بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے کوٹ میریج کوٹ میریج کی عام طور پر دو اہم وجوہات ہیں جن میں سے پہلی وجہ ہے پسند کی شادی کے لیے کوٹ جانا یا بالفاظ دیگر لف میریج اور دوسری وجہ ہے کہ معصوم اور سیدھی سادھی لڑکیوں کو ورغلا کر جب منشیات فروش مافیا یا جسم فروش مافیا اور اب پاکستان میں بعض سو کالڈ دینی مافیا کہ جن میں سے ایک سر فیرست ہے اندرون سندھ میں بھرچندی شریف کی درگاہ کہ جو اخوا شدہ ہندو لڑکیوں کو اسلام کے سرٹیفکٹ بھی جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد ناکارہ افراد سے ان کی شادیاں بھی کر دی جاتی ہیں اور یہی درگاہ اور اس قسم کے اور بعض ملہ سبب بنے ہوئے ہیں کہ اندرون سندھ میں ہندو لڑکیوں کو پہلے اخوا کیا جائے ان کی آبرو کو پامال کیا جائے پھر وہ جانتی ہیں کہ واپس نہیں جا سکتی پھر اس کے بعد ان کے جھوٹے سرٹیفکٹ بنایا جاتے ہیں اسلامی سرٹیفکٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہیں پھر بھرچندی شریف یا دیگر اور جگہوں پہ ان کی شادیاں کی جاتی ہیں اور اس قسم کے ناکارہ مجرم لڑکوں کو تشویخ کی جاتی ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے ایک تبلیغ کا کام انجام دیا ہے اب درگاہ سے یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ بریلوی ہیں یا چشتی ہیں یا قادری ہیں یہ درحقیقت دیوبندی مکتب فکر کے ہیں اور ان کی تعریف اپنی ویب سائٹ پہ زاہد الراشدی صاحب نے بھی کی ہے خصوصا ہندووں کی تبلیغ کے عنوان سے آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ کا پیج ہے کہ جس میں بھرچندی سندھ میں اسلام قبول کرنے والے ہندووں کا مسئلہ اور اس کے بعد بھرچندی شریف کی خانقہ کے موجودہ سجادہ نشین حضرت پیر عبدالخالق قادری کی طرف سے گزشتہ دینوں ایک دعوت نامہ موصول ہوا اب یہ عبدالخالق قادری صاحب جن کا نام ہے میاں مٹھو یہ اس عنوان سے پہچانے جاتے ہیں تو یہ تھی ایک زمنی گفتگو اب سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اسلام میں قواری لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے اور ولی کون ہیں باپ اور باپ کی غیر موجودگی میں دادا اب اگر یہ نہ ہو تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں لیکن مشورہ کسی بھی کام میں بلا شک بہت اہم ہے اور باز دفعہ باپ اور دادا کی موجودگی کی صورت میں بھی اجازت ساقط ہو سکتی ہے آپ کے سامنے توضیل مسائل ہے آیت اللہ العظمہ سیستانی کی اور صفحہ نمبر ہے اور مسئلہ نمبر ہے پہلی وجہ کہ لڑکی شادی کرنا چاہے اور ولی کی اجازت نہ ہو تو فرماتے ہیں اگر لڑکی قواری نہ ہو یعنی تراخشدہ ہے یا بیوہ ہے تو پھر ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کرنے کے لیے یا قواری ہو لیکن باپ یا دادا اس مرد کے ساتھ اسے شادی کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوں جو عرفن و شرعن اس کا ہمپلہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ باپ یا دادا اس لڑکے سے شادی نہیں ہونے دے رہے بلا وجہ کہ جو عرفن اور شرعن اس کا ہمپلہ ہے عرفن میں شکل، صورت، پڑھائی، لکھائی، عمر، اقتصادی حالات خاندانی حالات اور دیگر تمام میچنگز آ جاتی ہیں ایسی تمام میچنگ جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ امکان ہے ترہاں سے قائم رہ سکتی ہے اور یہ جوڑا خوش رہ سکتا ہے لیکن اگر میچنگ نہ ہو تو پھر اس صورت میں بغیر ولی کی اجازت کے شادی صحیح نہیں ہوگی اور جب کہا جاتا ہے شرعی میچنگ یا یہ کہ شرعن کف ہو یا ہمسر ہو تو ایسی صورت میں جو مثال دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں وہ مسلمان ہو اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اہلِ بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہو لہذا بچییں چیز ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ مائے بنیں اور ان کی گود میں دشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ اور دشمنان رسول اللہ اور اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والے پلیں اور اگر وہ شادی کر بھی لیں تو کبھی بھی اہلِ بیت علیہ السلام کے ذکر سے اور خصوصاً ازاداری امام حسین علیہ السلام سے دور نہ ہو اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ رسول اور آلِ رسول کی محبت کا درس دیں اور اگر یہ سب کچھ بظاہر نظر نہ آ رہا ہو تو بلا شک اس قسم کی شادی صحیح نہیں ہوگی اس کے بعد ایک صورت تیسری صورت کیا ہے یا دیوانگی یا اس جیسی کسی دوسری وجہ سے اجازت دینے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں یعنی باپ یا دادا زندہ تو ہیں لیکن یا تو وہ ذہنی مریض ہیں یا مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے جیسے کہ ونٹی لیٹر پہ ہوں بظاہر زندہ ہیں لیکن اجازت نہیں دے سکتے تو ان تمام صورتوں میں ان سے اجازت لینا لازم نہیں اسی طرح ان کے موجود نہ ہونے یا کسی دوسری وجہ سے اجازت لینا ممکن نہ ہو مثال کے طور پر باپ موجود ہے لیکن وہ دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور وہاں جا کے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے اور کئی سال گزر گئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اجازت ساقت ہو جائے گی یہ سب کچھ کب ہے کہ جب شادی کرنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں پھر باپ یا دادا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی اب ہماری گزارش ہے پاک فوج کے بڑے افراد کی بیگماس سے یا ان خواتین سے کہ جو خود پاک فوج میں آن جوب ہوں کہ وہ کینٹ ایریا میں اس قسم کی انجیوز بنائیں کہ وہ لڑکیاں کہ جو کوٹ میریج کے بعد دربدر ہو جاتی ہیں وہ مزید برباد نہ ہوں اب کیونکہ اگر وہ گھر جاتی ہیں تو بعض دفعہ انہیں خطرے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں سے اور اگر وہ کسی اور جگہ جاتی ہیں جیسے کہ لہور کے دار الامان کی ایک خاتون چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ لڑکیوں کا استثال ہو رہا ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا تو اگر کینٹ ایریاز میں فوجی خواتین یا فوجی بڑے افسران کی بیگماد کے زیر نظر یہ کام ہو تو وہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی حد تک ان لڑکیوں کی بہتری ہو سکتی ہے اور وہیں پر ان کو تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کیے جائیں اور کام کے بھی مواقع فراہم کیے جائیں اب اس قسم کی شادیوں میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے والدین کی تو پہلی بات یہ ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلقات رکھیں ان کو اپنا غلام نہ سمجھیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں اور یہ کوشش کریں کہ وہ راز آپ کو بتائیں بجاہ یہ کہ وہ دوسروں کو بتائیں اور جب بچوں کے راز پتا چلیں تو بہت زیادہ شدید رییکشن نہ ہو بلکہ کانسلنگ والی کیفیت ہو اور سمجھانے والی کیفیت ہو کیونکہ اگر آپ نے رییکشن ظاہر کیا تو پھر وہ دوبارہ کبھی آپ کو اپنا راز نہیں بتائیں کوشش کریں کہ آپ ان کے دوست ہو کوئی اور ان کا دوست ایسا نہ ہو کہ جو ان کا رازدار ہو کیونکہ بعض دفعہ بعض دوست راز لینے کے بعد بلیک میل بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ بعض دوست کیونکہ خود کم عمر بچیاں ہوتی ہیں تو وہ صحیح گائیٹ نہیں کرتی ہیں اب اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے اور بچی ایسی غلطی کر بھی دیں تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچیوں کو مزید برباد نہ ہونے دیں اور انہیں اپنے گھر واپس لائیں اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ موبائل استعمال نہ کرنے دیں تو یہ تقریبا آج کل کے زمانے میں مشکل ہے بلکہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کو موبائل کے نیگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں استعمالات کے بارے میں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس کا نقصان بڑا شدید ہے اور اس سے تمہیں بچنا ہوگا اب اگر لڑکیاں شادی کے بعد واپس آتی ہیں تو بعض دفعہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں اپنے معاشرے میں ایک محول بنانا ہوگا کہ لڑکیوں کو نقصان نہ پہنچ آیا جائے غیرت کے نام پر دنیا میں اس وقت تقریباً پانچ ہزار لڑکیاں ہر سال یو این اے کی رپورٹ کے مطابق آنر کلنگ کے معاملات میں ماری جاتی ہیں جس میں افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ون ففت یعنی بیس پرسنٹ لڑکیوں کا تعلق پاکستان سے باقی جو ایٹی پرسنٹ لڑکیاں ہیں یعنی چار ہزار لڑکیاں ان کا تعلق پوری دنیا سے ہے چاہے وہ جنوبی امریکہ ہو چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہو اور چاہے وہ ایشیا کے باز دیگر ممالک ہو اور انڈیا ہو پاکستان میں تقریبا افیشلی ایک ہزار لڑکیاں ہر سال آنر کلنگ میں ماری جاتی ہیں اور بلا شک یہاں پر ذمہ داری ہے علماء کی اور میریہ کی اور اسحاتید کی کہ اس چیز کی جانب توجہ دلائیں اور خصوصا بھائیوں کو بتائیں کہ یہ کوئی ایسا غیرت کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو قتل کر دیا جائے خدا بن تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے کانسلنگ ہونی چاہیے سمجھانا چاہیے اور جو ایک نقصان اٹھا چکا ہے اس کو مزید نقصان نہیں اٹھانے دینا چاہیے کچھ ذمہ داری بلا شک معاشرے کی ہے کہ اگر کسی گھر میں ایسا واقعہ ہو تو اس گھر کے لیے مزید پرابلم کو کریئٹ نہ کریں اور اگر کسی کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے وہ بچی نادانی دکھا چکی ہے تو بچی بچیوں کے نہ کریں اس کے لیے پرابلم کیریئٹ نہ کریں خدا ون تبارک وطالہ سے رہیں کہ کبھی ان کے بھی ہو سکتا ہے اور اگر ان کی بہنیں نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو بلاخر کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے خدا ون تبارک وطالہ کا خوف کریں اور جب بھی کسی کو اس مشکل میں دیکھیں چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مکتب کا ہو انہیں فلی سپورٹ کریں اور ان کی کونسلنگ کریں اور بتائیں کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے نہ اس کی مزید زندگی کو برباد کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے گھر والوں کو مزید کسی خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے بچوں اور بچیوں کو آگاہی دینی چاہیے اور بلا شک زمداری والدین کی ہے میڈیا کی ہے اساتیت کی ہے علماء کی ہے اور پھر ہمارے کیریکلم میں نساب میں چیزوں کو داخل کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ انسان میں چینجز آتے ہیں خصوصا ہارمولین چینجز جو ہیں وہ ٹین ایج میں آتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ کبھی کسی کے بچے یا کبھی کسی کی بہن یا کبھی کسی کے فرد کے ساتھ یہ جب پرابلم آپ دیکھیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کے پرابلم کو سولف کریں کیونکہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ محول بنانا ہوگا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ہو تو ہم انہیں سپورٹ کریں اور ان کے پرابلم کو سولف کریں یہ ہم بار بار تاقید اس لیے کر رہے ہیں ہیں درحقیقہ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے اور زیادہ پرابلم یہی لوگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ لوگ کے جو مذہبی نہیں ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اتنا تنگ کرنے کا سبب نہیں بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے پرابلم کو کریں کریں یا کیوں کسی کے کاموں میں مداخلت کریں ہم نہیں کہتے کہ کبھی بھی کسی کام میں مداخلت نہ کریں یا اچھائی برائی میں نہ بولیں لیکن کسی کے لیے پرابلم کو کریئیٹ نہ کیا جائے اصل موضوع یہ ہے اب نساب میں بلا شک بتانا چاہیے کہ جب انسان میں کمی ہو جاتی ہے اور عقل کی نسبت انسان دل سے اور خواہشات کا اثیر ہو کے زیادہ سوچتا ہے اب اس کے لیے کونسلنگ ہو اور کونسلنگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کنٹرول کرتا ہے ان خواہشات نفسانی کو سزاؤں کے ذریعے سے تو یہاں پر سزاؤں کے ذریعے سے نہیں بلکہ نتائج کے ذریعے سے انہیں آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کہاں کیا کیا خطرات ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اس قسم کے خطرات سے مثال کے طور پر لڑکوں کو بھی بتانا ہے کہ کوئی اگر بڑا ہے کوئی اگر غیر ہے تو اس سے زیادہ قریب نہ ہو اس کو اپنے راز نہ بتائیں اس کے پاس نہ جائیں اسی طریقے سے لڑکیوں کو بتانا ہے کہ کوئی اگر محبت کا دعویٰ کریں تو زیادہ سیریس اس کو نہ لیں بلکہ اس سے دریں اور یہ بتانا ہے کہ جلدی شادی کر کے کوئی کمال نہیں ہے پڑھائی پہ توجہ دیں اور شادی کا جو معاملہ ہے وہ اپنے گھر والوں پر چھوڑیں اور بغیر ماں باپ اور بغیر سمجھدار لوگوں کے کسی کام کو انجام نہ دیں اسی طریقے سے لڑکوں کو بھی بتانا ہے کہ اگر کسی کو وہ دل دے بیٹھیں تو اپنی زندگی بھی برباد نہ کریں اس کی زندگی بھی برباد نہ کریں بعض دفعہ لڑکیاں برباد ہوتی ہیں کیونکہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو فوراں غصے میں لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جلدی طلاق خوشی سے وہ اس لڑکے کو فساد دیتی ہیں یہ کہہ کہ اس نے ہمیں اغوا کیا تو ان کیسز میں بعض دفعہ لڑکیوں کا نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ لڑکوں کا نقصان ہوتا ہے اور بعض دفعہ دونوں کا نقصان ہوتا تو یہ ذمہ داری ہے جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کے نساب میں اس کو شامل کیا جائے اور ہم نہیں کہتے کہ جس طرح یورپ یا امریکہ میں سیکس ایڈوکیشن اس معنی میں ہے تو ہنڈر پرسن اس طرح سے ہو لیکن وہاں پر بھی جب خطرات سے آگا کیا جاتا ہے تو وہ والے خطرات جو ہر جگہ دنیا میں مشترک ہیں ان سے جنسی خواہش بھی ہے تو کھانے پینے کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور جائز طریقے سے اسے پورا کرنا ہے تو بلکل اسی طریقے سے جنسی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اگر انہیں پورا کرنا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات یا دیگر ادیان کے ماننے والے اپنے دین اور اپنے کلچر کے مطابق اس کو انجام دیں لیکن اپنی زندگی کو خطروں میں نہ ڈالیں اب سوشل میڈیا آج کل کے دور میں ایک اہم ترین خطرہ بنا ہوا ہے اور اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو بتایا جائے خصوصاً لڑکیوں کو کہ اپنے نام اپنے پتے سے لوگوں کو آشنا نہ کریں اپنا تعلیمی ادارہ نہ بتائیں کیونکہ اس سے ٹائمنگز پتا چل جاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے اپنی تصویریں شیئر نہ کریں اپنی ویڈیوز شیئر نہ کریں کیونکہ وہ آج کے دور میں مسیوز ہونے لگی ہیں اور اگر کہیں کوئی چیز مسیوز ہونے کی ذرہ برابر پوسیبلیٹی ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس قسم کا کام نہ کیا جائے پھر سائبر کرائم کے اداروں کو چاہیے کہ اسکولز میں اور کالجز میں بہت ہی بائی اخلاق قسم کی خواتین اور مرد طالب علموں کی ہلپ کے لیے موجود ہوں اور یہ ذمہ داری ہے خود اساتیت کی کہ وہ بچیوں اور بچوں کے مسائل کو اپنے بچوں اور بچیوں کی طرح سے راز میں رکھیں اور ان کو صحیح گائٹ کریں اب یہاں پر ایک توجہ دلائیں کہ اگر کسی بچی نے اپنی فوٹو شیئر کر دی یا کوئی ویڈیو شیئر کر دی اور کوئی میل کر رہا ہے اس کے پاس اگر آپ گئیں تو پھر یہ فلم بنائے گا اور زیادہ بلیک میل کرے گا اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ معاشرے کے بزرگوں کی خاندان کے بزرگوں کی اساتیت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کو برپور سپورٹ کریں اور اس طرح سے اس کو اس کے حال پہ نہ چھوڑیں کہ ایک بچی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں گر غلطی کرتی ہے تو مزید پچاس یا ساٹھ سال اس کو اس غلطی کا خمیازہ نہ بھوکت نہ پڑے آن لائن خطرات میں سے ایک خطرہ ہے قرآن کے نام سے پڑھائی انگلینڈ سے شمیمہ بیگم آئیس آئیس کے پاس گئیں ان کی سہلیاں گئیں اور تقریباً ڈیرڑ سو اور لڑکیاں گئیں کہ جو علماء اور آن لائن کلاسس کے ذریعے سے بعض دیندار مولوی ملاؤں سے کانٹیکٹ میں تھیں اور وہ ہی لوگ اپنی جنسی حوث کے لیے جہاد نکا کے لیے ان کو سیریہ لے گئے اور وہاں پر کئی لڑکیوں کی عزتیں پامال ہوئیں کچھ وہاں پر فائرنگ میں اور بمبارٹمنٹ میں قتل بھی ہو گئیں اور کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو ناجائز اولادوں کے ساتھ ان کیمپس میں رہ رہی ہیں لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر توجہ دی جائے تو قرآن کے نام پر بھی آنکھوں کو بند نہ کیا جائے اور جو بھی شخص قرآن پڑھا رہا ہو اس سے بچوں کا کانٹیکٹ نہ ہونے دیں اور دوران تعلیم بھی ماں باپ یا کوئی بیٹھا رہے کیونکہ عریب کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ڈیڑھ سو سے زیادہ لڑکیاں فقط انگلینڈ سے جہاد و نکاح کے لیے سیریہ گئیں اب کیونکہ معاشرے میں ہمارے جو فلمز ہیں ڈرامے ہیں اور پھر حتیٰ جو کیریکلم میں شاعری ہے وہ سب کی سب عشقیہ ہے اب کم عمری میں بجائے کانسلنگ کے جب ہر فلم عشقیہ ہوگی ہر ڈراما عشقیہ ہوگا اور اس میں بے جوڑ عشق کو کامیابی ظاہر کیا جائے گا اور اس قسم کا محل بنا دیا جاتا ہے کہ ماں باپ جو فلموں میں صحیح بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ برے دیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی شادی ایک کامیابی ہے اور عموما یہ ڈرامے اور فلمیں شادی پر ختم ہو جاتے ہیں اور خیالی دنیا میں جا کر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے معاملہ اور پریکٹیکل لائف نہیں دکھائی جاتی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس جوڑ شادیوں کو کامیابی ظاہر کیا جا رہا ہو اور نصیت کرنے والوں کو سماج کی دیوار ظاہر کیا جا رہا ہو تو اس قسم کے کاموں کو انجام نہ دیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ اس قسم کی شادیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب ذمہ داری ہے خود کوٹ کی کہیں ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ اسی طرح سے ان کی بچی بھی گھر سے ورغلائے میں چلی جائے اور یہ جس شہر میں اس کے علاوہ کسی شہر میں جائے اور یہ لڑکی جو نظر آ رہی ہے کہ بارہ تیرہ چودہ سال کی ہے کیا بکلا کو نظر نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا کہ اٹھارہ کی ہے نہیں ہے اسی طرح ججز کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ججز اور بکلا کو کیا ہو گیا ہے کہ جنرڑکیوں کے نکانامہ وہ دیکھتے ہیں اور پورٹ سے جاری کر دیتے ہیں نہ وہ ماں باپ کے شادی کے سرٹیفیکٹ مانگتے ہیں نہ بچیوں کے سکول کے سرٹیفیکٹ مانگتے ہیں نہ ان کے کوئی بھی نسل نہیں کوئی بھی رشتدار نہیں تو کم سے کم خداون دبارک وطالعہ کا خوف کریں پورے پاکستان میں شادی کی ایک عمر ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس صوبے میں شادی کی الگ عمر ہے اور اس صوبے میں شادی کی الگ عمر ہے اسی طریقے سے یہ فرق ہونا چاہیے کہ وہ شادی کے جو گھر والوں کی اجازت سے ہو رہی ہے یعنی ارینج میریج اس کے لیے ایک الگ عمر ہو اور کوٹ میریج کے لیے ایک الگ عمر ہو وجہ کیا ہے کہ جب ارینج میریج ہوتی ہے تو خاندان والوں کا ساتھ ہوتا ہے جو اس کو سمالنے والے ہوتے ہیں کوٹ میریج کے لیے کم اس کم بائیس سے پچیس سال یہ ہمارا مشورہ اس پر ڈسکس کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں اس اشیو کو اٹھانا چاہیے یہ ہماری گزارش ہے ہمارے سننے والوں سے کہ اس فقط ایک اشیو کو اٹھائیں اور اس کا اس کا تقاضہ کریں کہ پورے پاکستان میں کوٹ میریج کی ایک ایج ہو کیونکہ کوٹ میریج کی ایج ایک نہ ہونے کی وجہ سے اس صوبے کی لڑکییں اغوا ہوتی ہیں اس صوبے میں جاتی ہیں دوسرے صوبے کی لڑکییں دوسرے صوبے میں جاتی ہیں فقط اس لیے کہ قانون ایک نہیں ہے اب یہاں پر ان لڑکیوں کے بقاعدہ سیٹیفیکٹس دیکھنا چاہیے کہ فرض کریں اگر پاکستان میں قانون بنتا ہے کہ پچیس سال کی لڑکی ہو تو کوٹ میریج کر سکتی ہے تو اس کے سیٹیفیکٹس دیکھے جائیں اس کے ایجوکیشن کو دیکھا جائے اور پھر یہ اس کا شعور دیکھا جائے کہ واقعاً اس میں شعور ہے یا نہیں ہے اگر ایک لڑکی بہت زیادہ بے شعور ہے یا ذہنی مریض ہے تو یہ جج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی نہ ہونے دیں اور اسے کہیں ایک اچھی جگہ پہ بھیجیں جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ آرمی کی افسروں کی جو بیگمات ہیں وہ ایک انجیوئی شروع کریں اور کینٹ ایریا اس وقت مناسب ترین جگہ ہے وہاں پہ ان لڑکیوں کی حفاظت کریں اور یہ سوچیں کہ کل ان کی نسلوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اگر یہ کام کریں گی تو خداون تبارک وطالعہ انہیں ایک ایسی برکت دے گا کہ جس کے بعد نہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو نہ کبھی کسی اور کے ساتھ ایسا ہو اور اگر ہو تو ان کی عزتیں محفوظ رہیں تو پاکستان میں ارینج میریج کے لیے ایک الگ قانون ہونا چاہیے ایک الگ ایج ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے کوٹ میریج کے لیے نکا نامے میں تفصیل کے ساتھ چند شقوں کا اضافہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی اس نکا نامے میں کچھ اور سرٹیفیکٹس کو لازمی قرار دیا جائے کہ وہ بے فارم ہو برس سرٹیفیکٹ ہو یا والدین کی شادی ہو جس کے بعد کسی قسم کے دھوکے کا امکان نہ رہے لڑکوں کے لیے بھی کم سے کم پچیس یا چھبیس سال کی ایج ہو اور اس سے سوال کیا جائے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کفالت تم کفالت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے اٹھارہ سال کا لڑکہ جیسے کہ بعض کیس پاکستان میں ہوئے کہ گھر والے اگر جسم فروشی کی مافیا سے ریلیٹڈ ہیں یا منشیات کی مافیا سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ اٹھارہ سال کی لڑکے کی شادی کر کے کسی کو بے وقوب بناتے ہیں یا دھوکے کے ذریعے سے محبت کا فریب اور جال بچائے کسی لڑکی کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جج کی اور وقلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کریں کہ اٹھارہ سال کا لڑکہ کس طرح سے اپنے کھر ایک لڑکی کو لے جا رہا ہے کیسے کفالت کرے گا لہٰذا لڑکیوں کی بھی خاص عمر ہو اور اس میں خصوصا ان کے شعور کو ڈیویلپ کیا جائے اور لڑکوں کی بھی خاص عمر ہو اور ان سے سوال کیا جائے کہ تم سے لڑکی کو کہاں رکھو گے کیسے رکھو گے تو یہ چند موضوعات کہ دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو شعور اطاف فرمائے کہ بچوں کے مسائل کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ جو کیفیت سترہ ٹھارہ بیس سال میں ہماری تھی اور جذبات ہم پر غالب تھے بلکل اسی طرح سے ٹین ایج میں بچوں پر جذبات غالب ہوتے ہیں جس طرح سے باقی ٹین ایجز کو برا لگتا تھا بزرگوں کی نصیحہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ان کو ٹوکنے والے اور تنگ کرنے والے لگتے تھے تو ممکن ہے کہ آج کے بچے اور یہ ٹین ایجرز ہمیں تنگ کرنے والا اور سماج کی دیوار اور پریشان کرنے والا اور یہ ایسا سمجھ رہے ہوں کہ ہم ان کے لئے پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں لیکن ان تمام پرابلمز کو سالف کیا جا سکتا ہے کہ جب محبت کے ساتھ اور دوستی کے ساتھ ان کی کانسلنگ کی جائے اور ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا جائے یہ نہ کہا جائے کہ ہم محبت کی شادی نہیں ہونے دیں گے بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم محبت کی شادی کے فیور میں ہیں لیکن کس سے محبت کی جائے اور اگر ہو جائے تو کس طرح سے اس کو فراموش کیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ شادی ڈراموں یا فلموں کی طرح سے فقط اینڈ نہیں ہے بلکہ ایک پریکٹیکل لائف کی ابتداء ہے اور یہ پریکٹیکل لائف اقل و شعور اور سمجھ اور بوچ کے اور میچنگ کے نہیں گزر سکتی دعایے کہ خدا ون تبارک وطالہ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس ایشو کو سمجھیں اور خصوصاً آخر میں ہم نصیت کریں گے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو کہ جس طرح سے بعض لوگ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا بھرچندی شریف اور اس طرح سے بعض دیگر مولوی ملہ تبلیغ کے نام پر لڑکیوں کی آبروں کو پامال کر رہے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بچے کسی بھی دین اور مذہب کی لڑکیوں کو نہ بلیک میل کریں اور نہ انہیں بے وخوف بنائیں نہ اپنی حوث کا نشانہ بنائیں اور نہ نہ ہی ماز اللہ شادیاں اس عنوان سے کریں کہ ان کو برباد کر کے دین کی تبلیغ ہوگی یا خدمت ہوگی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کو نقصان پہنچائیں اس کے بھائیوں یا کسی اور رشتدار کی وجہ سے خداون تبارک و تعالی کی مخلوق پر ظلم کرنا بدترین گناہ ہے چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے حقوق کے بعد اہمدرین حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے بندوں کی مشکلات کو حل کیا جائے اور سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے پرابلم کو کیریئٹ کیا جائے ریگارڈلیس کہ وہ کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کے ہوں کبھی بھی کسی کو تنگ نہ کیا جائے دعائے کہ خداون تبارک و تعالی ہمیں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی اور قرآن کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں اس اسلام کی ترویج کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رحمت للعالمین اور ان کی آل کے ذریعے سے رحمت بن کے پھیلا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین